سلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی انسانگی جس کا فیلئر مقدر تھا کہ بات یہ میں کر رہا ہوں کہ وہ جب بھی کہیں پہ جوب کے لیے اپلائے کرتا وہ ہمیشہ صرف فیل ہو جاتا لیکن تعلیمی کریر کے دوران جب وہ کہیں پہ بھی آگے ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپلائے کرتا وہ ہمیشہ فیل ہو جاتا اس نے تین دفعہ اپلائے کیا یونیورسٹی کے اندر اڈمیشن کے لیے وہ فیل ہو گیا دس بار اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپلائے کیا وہ وہاں میں بھی فیل ہو گیا میں بات کر رہا ہوں جیک ما کی جو کہ علیقابہ کے فاؤنڈر ہیں اب ہوا کیا کہ 1994 کی بات ہے انہوں نے کمپیٹر پر انٹرنیٹ کے تھو ایک ایسا کاروبار اونلائن شروع کیا کہ جب اس کے اردگرد کے تمام تر لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک نیا کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو تو نہ کوئی کمپیٹر کی ایڈوکیشن ہے نہ آپ کو موبائل کا علم ہے آپ کو تو کسی حوالے سے کوئی نورج نہیں ہے آپ بھری طرح سے فیل ہو جائیں گے کیونکہ فیل گئر آپ کا مقدر ہے کیونکہ نہ تو علیقابہ کے جو کونڈر ہیں جیک ما ان کے فادر کا کسی ریس فیملی سے تعلق تھا حالانکہ جیک ما ایک بہت سی چوڑی سی گھر سے تعلق کرتے تھے اب ہوا گیا کہ دیکھیں جب انہوں نے اپنا کار فیرو کیا بلکل وہ سٹارٹ تھے ان کی کمپنی کے لوگوں نے کہا کہ آپ بلکل فیل ہو جائیں گے آپ کا تو فیل گئر مقدر ہے آپ اس میں کبھی پاس نہیں ہو سکیں گے ان کی فیکٹری کے لوگوں نے تمام طرح نے کہا کہ آپ پہلے بھی فیل گئر میں تھے اور آپ نے آگے پیوچر میں بھی فیل ہی ہونا ہے اب ہوا گیا کہ جب وہ پہلا ایئر تھا انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ بنائے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے اپنے ای میلز کے طرح کام کرنا چرو بیا پہلے ایک سال میں انہوں نے ایک پرسٹ بھی ایک روپیہ بھی ریویڈیو نہیں کمایا جب دوسرا سال ہوا پھر بھی انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی ارننگ حاصل نہیں گئے پھر جب تیسرا سال ہوا کے پہلے تین سال کے دوران انہوں نے ایک روپیہ بھی نہیں کمایا اب ہوا کیا کہ جب تین سال ہزار گئے تو انہوں کو بہت سے ای میلز رسیب ہو چکے تھے کہ آپ کی کمپنی بڑا اچھا ور کر رہی ہے اور مطلب کہ جہتما کے پاس اس حوالے سے بڑا اچھا فیڈبیک حاصل ہو چکا تھا لیکن جو تمام تک لوگ سے وہ ابھی تک کہہ رہی تھے کہ پتہ نہیں ہے کون سے ایک مطلب چیز کر رہے ہیں جس میں انہوں نے آگے جا کر پیل ہو جانا ہے جس کے اندر یہ بالکل ہی آگل ہو چکے ہیں کہ مطلب کہ یہ بالکل ہی کریزیلی کام کر رہی ہے کہ جس کے اندر یہ کبھی بھی کام جات نہیں ہو سکے جب طبیباً پانچ چھ سارا گز رہے ہیں انہوں نے علی بابا کو انٹروڈیوز کروایا اس کے بعد پھر انہوں نے علی بابا کو انٹروڈیوز کروایا لیکن سٹیپ با سٹیپ با سٹیپ چلے چلتے انہوں نے ایک اتنی بڑی کمپنی ایک پکٹری لگا دی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی نہیں کام کے پورے کے پورے ورلڈ کے اندر کامیاب قرار پائے اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی ایک ایسا خورو بھائی ہے کیسی جوپ سٹارٹ کرتا ہے کہ وہ جس کو خورا سا ڈیفرنٹ ٹائپ سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ادگر کے لوگ اس کو ہمیشہ کریزی ہمیشہ اس کو فارڈل ہی بولتے ہیں یہ جن لوگوں کو اپنی پیلڈ کے اندر کچھ لوگ کریزی بولتے رہے یا پھر جو اپنی معاملات کے اندر کچھ تھوڑے سے کریزی تھے یا پھر تھوڑے سے منٹر ٹائپ تھے تو وہ ہی آگے جا کر کامیاب کران پائے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب ایک نیا ایک اچھا سٹیپ لیتا ہے تو اس کے ادگر کے لوگ تو ضرور کچھ نہ کچھ بولتے ہیں لیکن اگر اس کے مائنڈ میں ہو کہ میں آگے جا کر ضرور سکت پھولوں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ ایک دل ضرور کامیاب ہو جاتا ہے ایک ایک ایسی اکاونٹ کے بھی حقی ہوتی ہے ایک ایسا دن چوت کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مقرہ وقت آنے پر ہے اپنے اچھیومنٹ کو اچھیومنٹ کا لیتا ہے اور ایک کامیاب پرسند بانتکتا ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی کامیاب پرسند بانتکتے ہیں اگر آپ کمیلی ویڈیو اچھی رکھی ہو تو آپ کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار سرور کیجئے گا جی بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ٹرے کسی ویڈیو میں ملتے ہیں جی تک تک کے لیے مجھے جہتی چیئے اللہ حافظ شکریہ